اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر تو گئی اس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری لائٹ نہیں آ رہی ہے اتنے دن ہو گئے آج پانچوں دن ہے اور آج ہماری کی آرمی دفعہ ٹرانس فارمر لگایا گیا لیکن جیسے ہی لگا ویسے ہی ار گیا تو آج ہمیں پتہ چلا کہ ان لیکل طریقے سے ہمارے ایریا میں ایک سو اٹھارا سے زائد ایسی وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کے باقی کے بھی کچھ جو زیادہ بجلی لیتے ہیں فریزرز اور ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے باربا ٹرانس فارمر پہ زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے مطلب ایک سو اٹھارا تو صرف ایسی کی تعداد بتائی جاری ہے باقی پتہ نہیں اور کون کون سے چیزیں ہوں گی کتنے کتنے ہوں گی یہ جو ان لیکل طریقہ ہوتا ہے مجھے تو نہیں بتا کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے ان لوگوں نے کوئی کیا ہوئے سسٹم جس کی وجہ سے ہماری لائٹ کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے تو کل صبح وہ کہہ رہیں کہ جگہ جگہ جائیں گے اور جرمانہ وغیرہ ہوگا جن جن گھروں میں دکانوں میں یا پھر ایسی جگہوں پر یہ سنسرا چل رہا ہے زیادہ سے بات ہے یا چوڑی کی بجلی لگا رہے ہو آپ لوگ گلت تو کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے جو کہ ہم اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم لیکل طریقے سے ہر چیز یوز کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اتنا زیادہ مسئیبت دیکھنے پر رہی ہے کہ آج تو چلو بارش کی وجہ سے موسم ذرا تھنڈا ہو کے چار دن سے ہم ایسا لگے جہنم میں رہ رہے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہے تو ہر جہنم میں تو اللہ پاک جانے کتنی گرمی ہوگی ہم تو صرف نام ہی نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا وقت گزار ہے آج تو ہماری یونیورسٹی کا جو ایریا ہے وہاں پر بھی لائٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں کبھی ٹرانسپارمر خراب ہو گئے ہمارے آس پس علاقے میں جتنے بھی جگہ ہے نا صرف میرے بابا کی دکان پر لائٹ ہوتی اور کمی پر نہیں ہوتی تو میں اپنا فون صبح بابا کو دے کر گئی تھی ٹیپ میں ساتھ لے گئی تھی اپنی یونیورسٹی میں جو سر نے پکر لیا سر نے بولا کہ کل سے عریج یہ نہیں آنا چاہیے یہاں پہ سمجھ رہی ہیں آپ میری بات کو میں کہا جی سر میں سمجھ گئی ہماری یونیورسٹی ویسے تو مندے سے سٹارٹ ایک میں آج ہی گئی تھی اور آج گئی تھی تو ہوا یہ کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں دو ٹیچر آئی نہیں وہ پہلے دن سے نہیں آ رہے اور ایک ٹیچر نے بولا کہ مستی کرو آج ہم لیکچر نہیں رہیں گے مطبع سارا دن ویسٹ ہی ہو گیا سر نے بولا فون بھی نہیں یوز کر سکتے دن بھی سارا ویسٹ ہو گیا تو میں نے کیا کیا کہ یونیورسٹی میں بیٹھ کرنا میں نے اپیسوڈ لکھ لی میں نے سچا ریکارڈنگ میں گھر جا کے کرلوں گی اور اگر پیکج وغیرہ ہوا تو اپلوڈنگ کروا لوں گی اگر نہیں ہوا تو نہ صحیح لیکن بلا ہو میری دوست کا جس نے پیکج لگوا دیا اس نے کہا بہن تو اپیسوڈ لازمی پوسٹ کر دے نا ورنہ تیرے ریڈرز جو ہیں وہ بار بار گروپ میں پوسٹ کرتے ہیں اور بار بار بہت زیادہ پوچھتے ہیں اس وار میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بہن تم نے لگوا ہی دیا ہے میرا پیکج تو کیوں نہیں یار میں ضرورے سے سور پوسٹ کروں گی تو بس اس کی وجہ سے آج آپ لوگوں کی اپیسوڈ آ رہی ہے ورنہ قسم سے اس وقت میری نیند سے آنکھیں بند ہو رہی ہے میرے سے ریکارڈنگ بلکل نہیں ہو رہی پتہ ہے کہ ایک تو سارا دن گرمی میں رہو اور پھر اوپر سے یونیورسٹی بھی گئی تھی تو کافی ٹائم کے بعد گئی تھی تو تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے تو سیریس میں مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے کہ میں سے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی لیکن پھر بھی میں سوچا کہ ایسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپیسوڈ آئے گا نہیں آئے گی لیکن پھر بھی میں نے لکھ لیا تو پھر میں ریکارڈ کیوں نہ کروں اور پھر پیکج بھی لگ گیا ہے تو ای ٹھنک اپیسوڈ تو بنتی ہے آپ سب کی تو لیس ڈار ہم آج کی اپیسوڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں ویڈاوڈ ویسٹنگ ٹائم مرمے کائزان قسط نمبر تیس تحریر عرید شاہ وہ دوبارہ سوچ چکی تھی جبکہ وہ اب تک اس کے ساتھ اس کے کمرے میں اس کے بالکل پاس لیٹا ہوا تھا اس کی نگاہیں اس کے چہرے کو اپنے حسار میں لیے ہوئے تھی جب وہ گہری نیند میں اتر چکی تو اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی محبت بری مہر سب کی تھی اس کے اتنا خوف زدہ ہو جانے کے پیچھے کی وجہ وہ اب تک سمجھ نہیں پایا تھا اسے سچ مچ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ کیوں ڈر گئی تھی نہ جانے کیا وجہ تھی جو وہ اتنی زیادہ ہوف زدہ ہو گئی تھی کیا وہ اس کی شرد پہ خون کے دھبے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی ممکن تھا کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گئی ہو یاور ان سب چیزوں کو یقینا کبھی گھر تک لے کر نہیں آیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی اس کے کام کے بارے میں اسے پتا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے تو پھر اس طرح ہوف زدہ ہو جانے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی تھی وہ اس کے کسی بھی کام سے انجان تو نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ وہ ایک گینگسٹر ہے اور ایک گینگسٹر کا کام کس طرح کا ہو سکتا ہے یہ سمجھنا مشکل تو نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ وہ قاتل ہے اس کا بھائی کتنی دفعہ اس کے سامنے اسے قاتل اور صفاق کہہ چکا تھا تو کیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی اس کے کام کو یا پھر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی یا وہ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی وہ پوری طرح سے الجا ہوا تھا اس کے لبوں پر اپنا شدت سے پرپور لمس چھوڑتا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھے اور اسے فریش فروٹ دے اس نے ابھی مولازم سے فریش فروٹ سمنگوائے تھے اور اب کچن میں آ کر ان کی کٹنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے چھوڑی کا استعمال کبھی بھی نہیں کیا تھا کبھی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی وہ کچن کا کام کرنے میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا اگر کبھی کچھ بناتا بھی تو رسل اور رفیل اسے سب کچھ کاٹ کے دیتے تھے یہی وجہ تھی کہ چھوڑی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی چھوڑی ایک طرف رکھتے ہوئے وہ فروٹ کی بلیٹ اٹھا کر باہر آ گیا تھا اور وہی سائٹ پہ لگے دراز سے اس نے الاشر نکالا تھا جو اس نے نئے آرڈر پر تیار کروائے تھے یہ ابھی استعمال شدہ نہ تھے وہ انہیں اپنی بیوی کے فروٹ کاتنے کے لئے استعمال کر سکتا تھا وہ اپنی پسند کا الاشر نکال کر وہی سوفے پر بیٹھ گیا اور مہارت سے روٹ کاتنے لگا باہر سے آتی عجیب آواز سے ڈسٹرب ہو کر مرم کی آنکھ کھل گئی تھی وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کا دماغ باہر سے آتی آواز میں الجا وہ اٹھ کر دوبٹہ سر پر رکھتی باہر آئی تھی جہاں وہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جس انداز میں وہ فروٹ کاٹ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گوشت کاٹ رہا ہو یہ کیا کر رہے ہیں اب وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی جان یہ فروٹ کاٹ رہا ہوں تمہارے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بہت اچھے ہیں اور ضروری بھی تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ تمہیں میرا بھی تو خیال رکھنا ہے اب اگر تم خود بیمار رہو گی تو میرا خیال کیسے رکھو گی وہ پلیٹ اس کی طرف کرتا ہوا بولا تھا جبکہ اس کا وہ الاشر بھی اس کی پلیٹ والے ہاتھ میں ہی تھا آپ اس سے کیوں کاٹ رہے ہیں وہ گھبرا کر پلیٹ پکڑ چکی تھی یار مجھے چھوڑی کا یوز کرنا نہیں آتا میں اسی سے ہی سب کچھ کاٹتا ہوں وہ پرسکون سا بولا تھا سب کچھ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی لیکن پھر بھی زوبان پسلی تم جانتی ہو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے مرہم میرا نہیں حیال کہ ہر چیز کا میرا کام تمہیں ہر چیز کا اندازہ ہے تمہارے بھائی نے بتایا ہوگا تمہیں کہ میں کیا کرتا ہوں نہیں بتایا کیا وہ سوال کر رہا تھا جبکہ وہ نکاہیں چکا گئی میں قاتل ہوں لوگوں کو کاٹنا مارنا میرا کام ہے میں یہ سب کچھ کسی مجبوری میں نہیں کرتا اپنے شونک سے کرتا ہوں مزہ آتا ہے مجھے یہ الاش میں لوگوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہوں وہ سکون سے بتا رہا تھا جبکہ وہ سن رہی تھی بینہ کسی طرح کا کوئی تاثر دیئے فروٹس کھاؤ نا یہ تمہارے لیے اچھے ہوں گے وہ پھر سے پلیٹ اسے پلیٹ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا جی میں کھا رہی ہوں وہ جواب دیتی اسے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی یہ میرا کام ہے مرم اور تم نے اس کے ساتھ مجھے قبول کیا ہے اور آگے بھی تمہیں اس کے ساتھ ہی مجھے قبول کرنا ہے ایک گینگسٹر کی بیوی کا یوں ڈرڈڈڈ کر بے خوش کھونا میری شان کے خلاف ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا یعنی وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے ڈر سے بے خوش ہوئی تھی میں وہ میں یہاں آؤ میرے پاس وہ کچھ کہہی رہی تھی جب اس نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا اس کی سانس اٹھکی تھی لیکن مرتی کیا نہ کرتی وہ فورا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آگئی تھی اس نے جس جگہ اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا وہ وہیں پر بیٹھ گئی تھی اس کے گدھ ہسار بناتا وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا کھاؤ یہ سارا ختم کرو ویسے تم پائن ایپل اتنے شونک سے کھاتی ہو مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ مسکرا کر اسے اپنی پسند نا پسند بتا رہا تھا مجھے بھی نہیں پسند میں کبھی نہیں کھاتی وہ پھر سے بولی تو اب کی بار کائسان کا کہکہ بے ساختا تھا وہ اسے یوں کہکہ لگا کر ہستے پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی پھر بھی کھا رہی ہو میری جان تم کہیں میرے ڈر سے تو نہیں کھا رہی میرا بچہ خود پر جبر مت کرو تمہارے مامنے میں میرا دل بہت کمینہ ہے تم بیکار میں ڈر رہی ہو جو تمہیں چاہ کر بھی میں تمہیں چاہ کر بھی کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ اس کی باہوں میں قید ہاموشی سے پلیٹ واپس رکھنے لگی تمہیں پسند نہیں الگ بات ہے لیکن تمہارے شوہر نے بہت محنت سے کاتا ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے وہ پلیٹ واپس اٹھا چکی تھی پسند ہو یا نہ ہو بیبی میں نے تمہاری حاطر کافی محنت کی ہے تمہیں یہ کھانا چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھلانے لگا جبکہ وہ ہاموشی سے کھا رہی تھی بنا کسی طرح کا کوئی اعتراض کیے گوڈ ویری گوڈ اب تمہیں تھوڑا کھانا کھانا چاہیے اس کے بعد میڈیسن یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے میں چاہتا ہوں تم بلکل بھی بیمار مت ہو تمہاری بیماری میں افورڈ نہیں کر سکتا میری جان کھانا کھاؤ اس نے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں کافی زیادہ کھا چکی ہوں اب مزید کچھ نہیں کھا سکتی اس نے فروٹس کی طرف اشارہ کیا تھا جب اس نے اسے کھوڑ کر دیکھا دونوں مل کر کھانا کھائیں گے اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ بس ہاں میں سر ہلا گئی گوڈ مجھے تمہاری یہی بات تو اچھی لگتی ہے کہ تم میری ہر بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتی ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جب رسل اور رفیل دونوں آگے بیچے وہاں داہل ہوئے السلام علیکم یہ تم کیا کر رہے ہو رسل نے سلام دیتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود الاشر کو دیکھ کر پوچھا میں اپنی بیوی کے لیے فروٹس کار رہا تھا وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا تھا کیا تم اس کے ساتھ فروٹس کار رہے تھے وہ پریشانی سے کہنے رگا ہاں کیونکہ میرے ہاتھ میں چھوڑی نہیں آ رہی تھی اور تم لوگ جانتے ہو چھوڑی سے کچھ کاٹنا مجھے آتا ہی نہیں سو میں نے اسی کا استعمال کر لیا ویسے بھی یہ یوز نہیں تھا اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہی سائٹ کی دراز پر اسے رکھ دیا جبکہ ان دونوں نے ایک نظر مرم کو دیکھا جو کافی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اور تم بات بات پر بے ہوش کیوں ہو جاتی ہو رفیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا ڈاکٹر نے کہا ہے یہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے کسی چیز سے گھبرا جاتی ہے مجھے اس کا خیال رکھنا ہوگا ہیر اس کا خیال تو میں رکھ ہی لوں گا تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں جاؤ جا کر ڈبلیو کو گھما پھرا کر لاؤ کافی دن سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلا کافی بور ہو رہا ہے تم ایسا کرو ایک گھنٹہ اسے جنگل کی طرف گھما کے لاؤ اس نے رفیل کو حکم دیا تھا جس پر وہ فوراں ہام میں سر ہلا گیا تھا کیونکہ اور کسی چیز میں مزہ آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن ڈبلیو کو گھمانے لے کر جانے میں اسے بہت مزہ آتا تھا کیونکہ ڈبلیو کا الگ ہی سوید تھا جنگلی جانور اس کے آس پاس نہیں پٹکتے تھے کیونکہ اتنا خطرناک جیتا کسی کو بھی ڈڑا سکتا تھا اور جب وہ گھومنے پھرنے جاتا تھا تب کسی طرح کی کوئی مزدی مزاق نہیں کرتا تھا وہ اپنی واک کر کے واپس آ جاتا تھا اور اسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی مجھے کچھ ضروری کام ہے میں باہر جا رہا ہوں تب تک تم آرام کر لو مجھے آنے میں وقت لگ جائے گا ان میڈیسنز میں ایک گولی نیند کی بھی ہے ڈاکٹر کے مطابق تمہارے یہاں اور پاکستان کی ٹائمنگ میں تھوڑا بہت چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری نیند کا وقت بھی متاثر ہو گیا ہے تم یہاں ٹھیک سے نیند پوری نہیں کر پا رہی ہو ٹائمنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے تمہاری اسی لیے تمہاری نیند کو برابر کرنے کے لیے ایک میڈیسن ہے جو تمہیں ٹائم ٹو ٹائم لینی ہے یہ گولی کھانے کے بعد تمہیں نیند آ جائے گی اور تم آرام کرو گی یقینا جب تم جاگو گی تب کافی بہتر محسوس کرو گی وہ ساری دوائیاں اسے کھلاتے ہوئے بدہ رہا تھا جبکہ وہ فوراں ہی اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے گولی اپنے موں میں لے چکی تھی تم بہت سمجھدار ہو میری ساری باتیں آسانی سے سمجھ جاتی ہو تمہیں ایک اور بات سمجھا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ بات بھی تم سمجھ جاؤ گی کائزان کازمیں اس نام سے یہاں کے لوگ کامتے ہیں کیونکہ میں اچھا انسان نہیں ہوں اور میں کبھی اچھا انسان بن بھی نہیں سکتا میں جیسا ہوں تمہیں ویسے کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہے میں کبھی بدلوں گا نہیں میں جانتا ہوں کہ میرے کام کو لے کر تم بہت زیادہ پریشان ہو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا کوئی بھی کام تمہارے سامنے نہ کروں لیکن تمہیں کوشش کرنی ہے ارجسٹ کرنے کی یہ بہت مشکل ہے جانتا ہوں میں لیکن تمہیں گزارہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب تم نے مجھے قبول کیا تھا نا تب میں نے تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھا تھا میں جو ہوں تمہارے سامنے ہوں میں نے سچ بیان کر کے ہی تم سے نکاح کیا تھا اسی لئے اب یہ ڈرنا گھبرانا سب فضول ہے کائزان کازمی نے تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھا یہ بات یاد رکھنا کائزان کازمی کبھی کسی کے ساتھ کائزان کازمی نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تم تو اس دل کی دھرکن ہو کائزان کازمی کے لیے اس کے جینے کی وجہ ہو وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا اور وہ تمہیں کبھی خود کو کوئی دھوکہ دینے بھی نہیں دے گا میرے ساتھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا میں بہت خطرناک انسان ہوں اگر میں اپنے دل کی بات کروں اور تمہارے معاملے میں اپنے جذبات کی بات کروں تو مرم بیبی میرے لیے تمہارے لیے کائزان کازمی 99% ایک بہت ہی اچھا انسان ہے ایک ہیرو ہے لیکن وہ ایک پرسنٹ تمہیں بہت نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے بہت زیادہ میں تمہارے لیے ویلن نہیں بننا چاہتا کبھی بھی نہیں تو بہتر ہوگا کہ اپنی ساری خوشیاریاں اور چالاکیاں اس کمرے سے باہر تک رکھ دو اس کمرے کے اندر سچے جذبات اور سچے احساسات ہوں گے میری بات آئی میری بات سمجھ میں وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تو مرم نے فوراں ہاں میں سر ہلایا تھا جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو چوما اور کمرے سے باہر نکل گیا وہ کتنی ہی دیر وہیں گھری کامپتی رہی تھی صرف ایک اس کے بعد اس کے ایک بار اس انداز میں ڈر کر بے ہوش ہونے پر وہ اپنا آپ اس پر ظاہر کر گیا تھا وہ صاف الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ وہ نہ تو کبھی بدلا ہے اور نہ ہی آگے کبھی بدلنے والا ہے وہ جو ہے جیسا ہے مرم کو اسے ویسا ہی قبول کرنا ہوگا وہ اسے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے ایک گینگسٹر ہے اور فیوچر میں بھی وہ ایسا ہی رہنے والا ہے تو اسے ہر حالات میں اس کے ساتھ ارجیسٹ کرنا ہوگا وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی وہ اس کی کسی چیز سے انجان نہیں تھا بس اسے معاف کر رہا تھا اسے موقع دے رہا تھا اس کی ایک غلطی اسے موت کی گہری کھائی میں اتار سکتی تھی وہ جانتا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کے خلاف کیا کام کر رہی ہے وہ ایک ایک چیز سے واقف تھا پھر بھی وہ زندہ تھی تو صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے زندہ چھوڑ رہا تھا ورنہ اسے ختم کرنا بھی اس کے لئے مشکل نہیں تھا وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ اسے اپنی جان کتنی پیاری ہے کیا ان لوگوں کو صرف مارنا ہی ہمارا مقصد تھا میرا مطلب ہے ان سے تو ہم نے کچھ پوچھا ہی نہیں رسل چہرے پر مارکس لگائے کائزان کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا وہ آج ایک بہت بڑے ہوتیل میں آئے تھے وہاں میٹنگ روم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کو تباہ کر کے وہ منٹو میں وہاں مجود تقریباً تین لوگوں کا کام تمام کر چکے تھے ان لوگوں کو ختم کرنا ہی ہمارا مقصد تھا ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں جاننا جو اتنی انفرمیشن ہمیں مظہر پاشا کے وہ ہمیں مل چکی ہے اور یہاں تو ہم صرف ان آٹھ لوگوں کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے جو اس وقت یہاں مصر میں مجود تھے باقی کے لوگوں کو ہم نے سو دیا جا کر ختم کرنا ہے کیونکہ یہاں ان کے گینگ کے صرف آٹھ ہی لوگ تھے جو بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہے تھے رسل نے اسے جواب دیا تھا مطلب اب کائزان سو دیا جائے گا لیکن ہم تو پندرہ دن دن کے بعد اس کے ترکی کے ٹکٹس کا انتظام کروانا تھا ہمیں تو پندرہ دن کے بعد اس کے ترکی کے ٹکٹس کا انتظام کروانا تھا وہ کچھ کنفیوز ہوتا گاری کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا ہم لوگ سہودیہ جائیں گے ڈفر کائزان ترکی جائے گا مزر پاشا اور اس کی تین کے تین لوگوں کے پاس جبکہ باقی آدمی سہودیہ میں ہیں ان کا کام ہم دونوں نے تمام کرنا ہے بلکل کائزان والے انداز میں رسل نے کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب الاشر استعمال کر کے میں پہلے بتا رہا ہوں میں اس ٹوکے کو بلکل ہاتھ نہیں لگانے والا میں اتنا ظالم صفاق ہرگز نہیں ہوں میں بہت نیک دل فرشتہ صفت انسان ہوں فوقاری روکتے ہوئے بولا جبکہ اس کے اچانک گاری روکنے پر کائزان نے اسے گھور کر دیکھا تھا جبکہ اس کی شرٹ پر لگے خون سے بہتے گردن اور خون گردن سے بہتے خون کی لکیر خوف زدہ ہو کر اس نے فوراں گاری واپس سٹارٹ کر دی تھی جبکہ اس کی شرٹ پہ لگے خون اور گردن سے بہتے خون کی لکیر کو دیکھ کر ہوف زدہ ہو کر اس نے فوراں گاری واپس سٹارٹ کر دی تھی سوری وہ میں بس یہ بتا رہا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس کے ہتھیار کو استعمال نہیں کروں گا اس نے کائزان سے گھبراتے ہوئے کہا تھا جبکہ اسے اس کی سرخ آنکھوں سے بھائی لگا تھا یہ ساری بکواسیات تم لوگ جاد میں کر لینا پہلے گھر پہنچو مجھے میں کے جاد سے پہلے گھر جانا ہے اور اس کے لیے کس خلدی کھانے کا انتظام کرنا ہے وہاں میری بیدی بیمار ہے اور تم لوگوں کے اپنے کس کہانیا ختم نہیں ہو رہے اس نے کافی خوشتے اسے جھوٹے ہوئے کہا تھا سوری میں تو بس بتا رہا تھا پھر سکھو مت کرو من چھوٹ ہو جائے گی بس اسے سب کچھ قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا اور پھر جو اس کے بھائی نے اسے پٹیاں پڑھائی ہیں ان کو ذہن سے نکالنے میں کافی وقت لگنا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا وقت رہتے وہ نارمل ہو جائے گی رسل نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا جب کہ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں بولا تھا وہ واپس آیا تو دیکھا مرم اب بھی سو رہی تھی شاید دوائی اثر کر رہی تھی اس پر اس کے قریب آتے ہوئے اس نے بہت محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے کپڑے آج بھی کل کی طرح کافی زیادہ گندے ہو گئے ہیں اس سے پہلے کے مرم جاگ کر ایک بار پھر سے اس کے کپڑوں سے خوف زدہ ہو جائے اس نے چینج کرنا بہتر سمجھا تھا فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو وہ اب تک سو رہی تھی پھر یہ سوچ کر کہ جب تک وہ جاگ دی ہے وہ اس کے لیے کچھ اچھا بنوا لے گا وہ باہر آ گیا تھا وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے اس نے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اسے یہاں کے کھانے پسند ہی نہیں آ رہے تھے بس نہ کچھ کھا رہی تھی اس طرح سے تو زندگی نہیں چل سکتی تھی اسے اس کی پسند کے مطابق کچھ کھانا کھلانا تھا جو اسے اتنا اچھا لگے کہ وہ پیٹ بر کر کھانا کھا سکے اسی لیے آج اس نے ایک آدمی کو بولایا ہوا تھا ہاں سنو تمہیں میری بیوی کے لیے کچھ اچھا کھانا بنانا ہے کچھ پاکستانی بناؤ جو اسے بہت زیادہ پسند آئے اس نے آج ہی ایک ماسٹر شیف کو اپنے گھر بولایا تھا جی سر میں سارا پاکستانی فوڈ بنا لیتا ہوں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی میسیس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں میں اس حساب سے مینیو دیکھ لیتا ہوں یہ یہ مجھے کی قیمت ملے بس میری بیوی کچھ ٹھیک سے کھا سکے وہ اسے کام پر لگاتا خود باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ آدمی اس کے گھر کا ایک ایک کونہ چیک کر رہا تھا ہر انسان کے ہاتھ میں ریوولور تھی جبکہ باہر بندہ وہ چیتا بھی اسے ڈرانے کی وجہ بنا تھا لیکن مولاسم نے کہا تھا کہ ان کے صحب ان ساری چیزوں کا شوق رکھتے ہیں اسے لیے وہ ہاموشی سے سیدھا اندر آ گیا تھا لیکن یہاں اندر آنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا ہے اب مرتا کیا نہ کرتا وہ کچن میں آ کر کھانا بنانے لگا سب سے خاص بات تو اس کے لیے یہ تھی کہ اگر یہاں کی میڈم کو کھانا پسند آتا ہے تو یہ نوکڑی اس کی پکی ہو جائے گی اور یہ نوکڑی مو ماں کی قیمت پر ملنے والی تھی جسے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا تھا اسی لیے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے فیمس اور بیسٹ ڈشز بنانے کی کوشش کر رہا تھا اسے یقین تھا کہ میڈم کو یہ بہت پسند آنے والی ہیں اس کی آنکھ کھلی تو کمڑے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا شاید وہ پھر چلا گیا تھا اپنے کسی کام کے سلسلے میں یا پھر سے شاید کسی کو موت کے گاٹ اتارنے کے لیے وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کے اندر اس کا خوف پیدا ہو رہا تھا یہ تو وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ ایک قاتل ہے ایک صفاق انسان ہے جو کبھی بھی کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے لیکن وہ یوں کسی کا بھی قتل کر کے اس کے سامنے ایسی خون الود حالت میں آئے گا اور وہ اس کے ساتھ نورمل رہے گئے تو ایسا تو ممکن نہیں تھا اس کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے آسان نہیں تھا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جب اس کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ اسے اس گھر میں رہ کر اس کے خلاف ثبوت دھونڈنا ہوگا تو وہ حضا ہی ہو گئی تھی اسے پیروں میں بیٹی لگا تھا کہ اس کے خلاف ثبوت دھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اسے جیل ہو جائے گی اور جب وہ لوٹ کر آئے گا تب ایک اچھا انسان ہوگا وہ انسان اس کے لیے بھی اتنا ہی اچھا ثابت ہوگا اسے لگتا تھا وہ ایک غلط پٹکے ہوئے شخص کو رائے راست پر لے آئے گی لیکن یہ بہت مشکل تھا وہ عجیب طرح کا انسان تھا اس کا غصہ اس کا جنون اسے بری طرح سے پریشان کر رہا تھا اس کی آنکھوں کی سرخی سے اسے ڈر لگنے لگا تھا کوئی تب تک غلط نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو تو کیا ایسا ممکن تھا کہ کائزان کی سندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اسے یہ راہ چننے پر مجبور کر دیا شاید نہیں کیونکہ اس نے کہا تھا قتل کرنا اس کا شونک ہے مجبوری کام اپنے شونک سے کرتا ہے لیکن کوئی شونک سے کسی کا قتل نہیں کرتا وہ اس کا شوہر تھا اس کے بارے میں سب کچھ جاننا اس کا حق تھا وہ اسے غلط راستے سے سہی راستے پر لانا اس کا فرض تھا اور وہ اپنا فرض نبھائے گی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی میں الجی وہ آ کر کھرکی پر کھڑی ہوئی تھی جہاں وہ اسے نیچے لان میں نظر آ رہا تھا اس کے پیروں کے پاس فٹ بال پڑا تھا جو اس نے پوری شدت سے پیر سے کک کر کے آگے کی طرف پھینکا تھا جو اگلے ہی لمحے ڈبلیو کے پیروں کے پاس آیا اور ڈبلیو نے بھی بلکل اسی کے انداز میں فٹ پول کو کک کیا تھا وہ کافی دیر تک ان لوگوں کے کھیل کو دیکھتی رہی وہ دونوں ہی اس کھیل میں ماہر لگتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شاید ڈبلیو کے ڈی یہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسے ہرا سکے وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی جب اس نے نظر اٹھا کر کھرکی کی طرف دیکھا اس کے دیکھنے پر ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ وہی سے کھرکی بند کر کے اندر ہو جائے اور اس کی نظروں سے چھپ جائے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا وہ مسکرا کر اسے اشارہ کر رہا تھا جبکہ و بی اس کے پاس آ کر رکھتا گول گول گھومنے لگا اس سے پہلے کہ وہ نیچے آنے کا اشارہ کرتی کرتا وہ ہاتھ ہلاتی کھرکی سے ہٹ گئی تھی جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنے کھیل سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی اپیسوڈ جلدی سے اس اپیسوڈ کو لائک کر دو ہزار لائک پہ نیکسٹ اپیسوڈ آئے گی کل کی کیونکہ آپ لوگ نے کل کی اپیسوڈ پر بھی لائک کمپلیٹ نہیں کی آپ پتہ میں کتنی مشکل سے لکھتی ہوں کم آپ لوگ لائک تو مکمل کر دیا کرو تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تک کے لئے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ